بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فلیور فول اگر آپ پھیلدی انٹیسٹی فوڈ ریسیپی سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چنل کو سبسکرائب کریں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ اپنے گھر میں کس طرح سے لا جواب نہاری تیار کر سکتے ہیں نہاری پاکستان کی مشہور ترین ڈشیز میں سے ایک ہے نہاری اپنے ذائقے اور خوشبو کی وجہ سے ہر دل عزیز ڈش میں سے ایک ہے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں سکھائیں گے کہ نہاری کے لیے کون سا گوشت چاہیے اور مسالوں کی تیاری اور نہاری کو کس طرح سے پکانا ہے اور کیا کیا چیزیں کب کس ٹائم ڈالنی ہیں ویڈیو پوری غور سے دیکھنی ہے کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرنی کرتے ہیں شروع بغیر کسی دیر کے ہمیں کر لینا ہے فلیم آن آئل جائے گا اس میں دو کپ جب تک ہمارا آئل پری ہیٹ ہو رہا ہے ہمیں لینا ہے میٹ بڑے سائز کا پیس لیا ہے اس سے نہاری میں ریشہ بنتا ہے اور یہ مچھلی والا گوشت بھی ہے اس میں یہ بھی ڈالیں گے ہم نہاری میں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دو سے تین عدد ہم نے نہ لیے اب ہم نے ڈال دیا ہے آئل میں گوشت اور اب جائے گا لحسن ادرک کا پیسٹ ون ٹی سپون اس میں جائے گا نہاری کا مسالہ جو ہوم میڈ ہے اس کا لنک آپ کو اوپر مل جائے گا اس میں ہم نے دو سے تین عدد نلی بھی ڈالی ہیں جس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور نہاری مزے کی لگتی ہے ہم اس کو چلائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ نہ جلے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے دہی دہی جائے گا اس میں ایک پیالی دہی ڈال کر بھون لیں دہی وہ چیز ہے جس سے نہاری کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور جب آئل اوپر آ جائے تو اس میں ہمیں ڈال دیا ہے ڈالنے سے آئل آ گیا ہے اوپر اب ہم سپون کی مدد سے آئل کو اٹھا لیں گے اب ہمیں اس کو کر دینا ہے کور فلیم کر دیں گے ہم میڈیم اور اس کو گلنے دیں گے تقریباً دو سے دھائی گھنٹے جب تک نہاری کا گوشت گل رہا ہے ہمیں کرنی ہے سلیری تیار اس کے لیے ہم نے لے لیا ہے بیسن ہاف کپ اس کو اس ٹینر سے چھان لیں گے تاکہ اس کے گھٹلیاں ختم ہو جائیں اور گندم کا آٹا جس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے نہاری میں ہاف کپ لیا ہے اس کو بھی چھان لیں گے مکس ویل گندم کا آٹا اور بیسن میں ڈال دیں گے ایک کپ پانی مکس کریں گے گھٹلیاں مٹا دیں گے تاکہ کوئی بھی گھٹلی باقی نہ رہے یہ تو ہو گئی ہماری سلیری تیار اب لیں گے نہاری کی رونک جس سے نہاری پر آ جاتی ہے رونک ہری میچ باری کٹ کر لی ہیں ہرا دھنیا باری چوب کر لیا ہے ادرک لمبی لمبی کر کے کٹ کریں لیمون اس کو کریں گے ہم گارنشنگ کے لیے اب ہمیں کرنا ہے یہ کور ہٹائیں گے گوشت کی کیا کنڈیشن ہے یہ بہت ہی اچھا ریشہ ریشہ گل چکا ہے اس کا اب جائے گی اس میں سلیری تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور چلاتے جائیں گے چمچے کو مسلسل چلانا ہے تاکہ ہماری جو سلیری ہے وہ نیچے نہ بیٹھے اور گھٹلیاں نہ بنیں اگر ٹھیک زیادہ رکھنی ہے وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کو چلاتے جائیں گے اگر میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں فلیم سلو رکھنا ہے اب اس میں ڈال دینا ہے ہرہ دھنیا ادرک باریک ہری مرچ اب اس میں ہم نے جو روغن اٹھایا تھا شروع میں اب ہمیں اس میں ڈال دینا ہے وہ آئل جو ہم نے شروع میں اس کا اٹھایا تھا یہ مزے دار سی نلی نہاری تیار ہے آپ بھی اگر میری ویڈیو دیکھ کر نہاری بناوگے تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کمال کی نہاری بنے گی اور بہت ہی مزے دار نہاری بنے گی اور بہت ہی آسان طریقے سے نہاری تیار ہوئی ہے یہ مزے دار ریشے والی نہاری کا ٹیسٹ اتنا مزے دار ہے میرے چنل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی